اسلام علیکم کیسے سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹیک ہوں تو آج کا ولوگ جو ہے وہ صبح صغیرے سے میں نے سٹارٹ کر دیا کیونکہ صبح صغیرے کا ٹائم ہے اور ابھی ہم جا رہی ہیں شہر جا رہی ہیں تو شہر کا سفر جو ہے نا وہ بہت لمبا سفر ہے ایک گھنٹے کا سفر ہے صبح یہاں سے جاتی ہوئے اور پھر ایک گھنٹے کا سفر واپسی میں بھی ہوگا تو آپ لوگ کے ساتھ آپ لوگ میں نے کہا بھور جو کہ آج کیا ولوگ بنانا ہے کیونکہ ادھر تو میں کوئی ولوگ بنا ہی نہیں سکتی اور ہم کیوں جا رہی ہیں میری نند کی بیٹی ہوئی ہے تو ہم ان کو دیکھنے جا رہی ہیں چونکہ رمضان ہے تو ہمارا پروگرام نہیں بن رہا تھا لیکن ابھی مشکل سے ہی ہم نے اپنے پروگرام بنا دیا اور ہم جا رہی ہیں سارے بچے کوئی آج چھٹی بھی ہے سکول سے تو ہم نے کہا چلو وہاں پر ہم جاتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں آپ لوگوں نے میری ولوگ کے ساتھ جڑے رہنے ہیں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنے ہیں میرے چینل کو سپورٹ بھی کرنے ہیں بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے تو میں آپ لوگ کے ساتھ آج کا ولوگ جو ہے نا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ کچھ اہم باتیں جو ہے نا میری اپنی لائف کی وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور اتنی زیادہ important کی باتیں ہیں کیونکہ آج تک میں نے یہ بات نہیں بتائی تھی تو کچھ باتیں ولوگ تو اچھا ہے لیکن اس کا جو میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتی ہوں وہ بہت ہی کوئی سیڈ نیوز بھی ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے آپ لوگ کے لئے تو چلے چلتے ہیں اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی ہوا کچھ اس طرح سیکھے وہ کیا ہی عجیب سی رات تھی جب میں سو گئی تھی اور اس ٹائم تو میں بلکل ٹھیک تھاک تھی جب میں سو گئی سونے کے بعد کچھ اس طرح سے حالات پیدا ہو گئے کہ میں نے کھا دیکھا کہ میں کچھ چھوٹی چھوٹی بچوں کو جو ہے نا جنہوں نے سارے بچوں نے سفید کپڑے پینی ہوئے ہیں اور میں ان میں سے کچھ میں نے پیک کی ہوئی ہیں وائٹ کلر کا کپڑا شاپر میں میں نے پیک کی ہوئے جس کی اچھی طرح سے میں نے پیکنگ کی اور میں بہت سارے بچے بیٹی ہوئے ہیں میں ان میں ساروں میں سے کپڑے تقسیم کر رہی ہوں میں صبح سویری اٹھی میں نے ذہن میں تو میرا وہی تھا نا جو کچھ میں نے دیکھا ہوا تھا لیکن میں نے پھر اگنور کر دیا کہ آخر یہ ہے کیا اور یہ اس طرح میں نے کیوں دیکھا ہے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا میں نے کسی کو بتایا نہیں ہے اور چلتا گیا چلتا گیا اچھا دو دن کے بعد جو ہے میں نے ایک جب پھر میں سو گئی تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک چرپائی ہے اور چرپائی جو ہے وہ درمیان میں سے ساری پٹھی ہوئی ہے وہ چرپائی درمیان میں ساری پٹھی ہوئی ہے اس چرپائی کے اوپر ایک گرین کلر کا کپڑا پوری درہ بچا ہوا ہے جب میں گئی ہوں اس کے نزدیک سے کہ کتنا پیارا کلر کا گرین کلر کا کپڑا ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں جب میں نے اس کپڑے کو ہٹایا اس چرپائی سے تو میں نے دیکھ لیا کہ وہ چرپائی اندر سے ساری پٹھی ہوئی ہے بلکل اس کے سنٹر میں ایک بہت بڑا سراخ ہے اور میں تو حیران رہ گئی کہ کتنا خوبصورت اس کے اوپر گرین کلر کا کپڑا ہے لیکن ہٹانے کے بعد یہ کیا نکلائے اندر سے یہ ہی تھا اتنے تک تھا اور میری آنکھ کھل گئی اس طرح چلتا گیا دو تین دن بعد کچھ دنوں کے بعد پھر میں سو گئی اور پھر میں نے کیا دیکھ لیا میں نے پھر دیکھ لیا کہ ہمارا جو گاؤں کا گر ہے تو میں وہاں پر آرام سے سہن میں گھوم پھر رہی ہوں اور میں وہاں پر چل رہی ہوں دیکھتے دیکھتے وہاں کی دیوار جو بہت بڑی گلی والی طرف سے گاؤں کے گھر کی دیوار تھی تو وہ دیوار گر جاتی ہے پوری کی پوری وہ دیوار گر جاتی ہے اچھا جب گاؤں کی گھر کی دیوار گر جاتی ہے تو میری ساس ہمی رونے لگتی ہے اور میرے ہسپنڈ کا نام لیتی ہے گھر تو میں نے ان کو دیا ہوا ہے تو ان کے گھر کی دیوار کیسے گر گئی ہے تو میں نے ابھی نیو بنایا ہے یہ گھر اور یہ اتنا خوبصورت میں نے گھر بنایا ہوا تھا وہ بہت روئی ہے اس بات سے کہ یہ کس طرح کا ہو سکتا ہے کہ اتنی نئی بلکل نیا کنسٹرکشن ہو گیا اور اس کی دیوار گر جاتی ہے خیر وہاں پر بھی جب آپ لوگ کو پتہ ہے جب کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں تو وہ فوراں سے اگر آنکھ کھل جائے تو انسان ڈر جاتے اور میرے ساتھ تو دو تین دن پہلی بھی اس طرح دو دفعہ ہوا تھا کہ کچھ انیوزول سا میں دیکھتی تھی چونکہ بلکل مجھے سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کہ یہ ہونے کیا جا رہے تو ہونے کیا جا رہے مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی ڈر کے میں نے پھر بھی کسی کو نہیں بتایا لیکن میرے دل میں سارا سارا دن وہی بات چلتی رہی تھی کہ آخر تیسری دفعہ یہ میرے ساتھ ہو رہے تو یہ کیا ہونے جا رہے ایسا کچھ نہ کچھ ہونے جا رہے لیکن چونکہ جب پیرنٹس ہوتے تو لوگ پیرنٹس کے ساتھ یہ بات شیئر کر دیتے ہیں تو پیرنٹس نہیں تھے بس میں دل میں دل میں یہ بات رکھی جا رہی تھی کہ اللہ نہ کھرے ایسا کچھ ہوں اس کے بعد جو کچھ ہو گیا وہ تو بہت ہی مطلب سیڈ ہے اور بہت ہی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں آج شیئری کرتی ہوں اس کے بعد میں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گئی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہونے کے بعد جب میں جب میرا آپریٹ ہوا اور میری بیبی ہو گئی تو وہ اس قدر حسین اس قدر حسین کہ میں آپ لوگ کو کیا بتاؤں میں یہاں پر کہیں پکچر بھی شیئر کر دوں گی کہ بہت ہی پیاری پکچر میں اتنا مجھے نہیں پندازہ تھا کہ میں کوئی اس کی صحیح طرح اور صحیح موبائل سے میں پک لے سکوں تو میں نہیں لے سکی بس جو میرے ساتھ عورت تھی ہسپیٹل میں میری کیئر کے لیے تو انہوں نے بس میرا موبائل لے گئی اور اس ٹیم میرے پاس موبائل بھی اتنا کوئی اچھا نہیں تھا تو انہوں نے ایک پک لے لیے اس کی اس کے بعد جو ہے وہ میری بیٹی وہ بیمار ہو گئی وہ بیمار اس طرح سے ہو گئی آپ لوگ اپنے جو میں نے آپ لوگ کو خوف بتائیتے وہ بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں لاتے جائیں کہ کس کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے تو اس کے پیچھے بیک سائٹ پر بلکل درمیان میں سے ایک بہت بڑا دانا تھا تو بہت بڑا دانا تھا تو وہ تو آپ لوگ سمجھے کہ اوپر سے اتنی خوبصورت اور اس کے میں نے دیکھ لیا جیسے آپ لوگ سمجھ رہی ہیں نا جیسے میں نے چارپائی سے گرین کلر کا کپڑا ہٹایا اور اس میں سے چارپائی کے بلکل میڈ میں سے ایک گول بلکل وڈہ سراخ تھا تو اسی طرح سے جب میری بیٹی میں کو میں نے دیکھ لیا اور مجھے فور رن سے پتا چل گیا کہ وہ خواب میری نظروں کے سامنے آ گیا تو میری تو آنکھوں سے انسو نکل گئے کہ اللہ نے تو مجھے بہت پہلے سے ہی بتا دیا تھا اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد وہ ایڈمیشن وہ گر میں ہو گئی گر آ گئی ڈسچارج ہو گئی لیکن بچی کو جو ہے نا بچی کو بڑے ہسپیٹل میں ریفر کر دیا جب ادھر اس کا علاج ہونے لگا بہت سارے دن وہاں پر ہم نے اس کو ایڈمیٹ کیا اور وہاں پر اس کا علاج کیا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اور اٹلیسٹ جو ہے نا وہ میری بچی جو ہے نا اس دنیا سے رخصت ہونے لگی تو بس وہی ہے کہ میرے ہجبین کی جو گھر کی بھی بار گر گئی تھی تو وہ بھی اس طرف سے ایک سائن تھا اور دوسرا جو میں چھوٹی چھوٹی بچوں کے بیج میں جو کپڑے تقسیم کر رہی تھی تو وہ بھی اس طرف سے ایک سائن تھا کہ چھوٹی بچی میری سے چلی گی تو وہ بہت بڑا دکھا مقام تھا اور میری لیے تو بلکلی ایسا تھا جس کو میں کبھی آج تک بول نہیں سکی لیکن یہ جو تین چیزیں مجھے پہلے اللہ نے بتایا تھی یہ بھی میں نہیں بول سکتی ہو تو تو یہی تو تا سب کچھ جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی اور میں اس میں سے ٹاپک تھا ٹاپک تو یہی تھا لیکن جو میں پوائنٹ تھا اس میں سے وہ یہی تھا کہ جو اللہ کبھی کبھی اپنے کسی نہ کسی بندے کو جو ہے نہ پہلے سے اشارہ کر دیتے بہت ساری باتوں کا جو کہ ہونے والی ہوتی ہے تو مجھے بھی اللہ نے بہت پہلے سے یہی اشارہ کر دیا تھا لیکن چونکہ میں ماں تھی اور اس باتوں کی طرف میرا دھیان نہیں گیا یا پھر میں نے اہمیت نہیں دی کہ میں اس کے لیے میں تیار رہوں جو کہ اللہ نے مجھے پہلے سے بتایا ہوا ہے کیونکہ میری بچی تھی اور بیمار تھی بہت زیادہ ہسپیٹل ایڈ میٹ تھی بلڈ پہ بلڈ لگ رہا تھا اس کو تو میں جب اس کی تقریف دیکھ رہی تھی تو مجھے اس ٹیم کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونے جا رہے لیکن ہم نے ایک امید لی ہوئی تھی کہ ہم اس کا علاج کریں گے اور انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی تو ہم پیرنٹس تھے اپنی طرف سے ہم نے بہت کوشش کر دی لیکن وہ جو ہے وہ نہیں بچ سکی آپ لوگوں میں سے کتنے سارے لوگ تھے جن کے خواب جو ہے وہ سچے ہوتے ہیں تو مجھے تو اس خوابوں کے بعد جو ہے نا اپنے ہر خواب سے ڈر لگنے لگتا ہے تو آج تک میں نے یہ خواب جو ہے تو آج میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ یہ خواب شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ لوگوں میرے لیے دعا ضرور کریں گے اور مجھے اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میرے چینل کو ضرور سپورٹ دیجئے گا اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اللہ حافظ